السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب لوگ امیدہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میرا نام محمد شرجیل اور آپ سب کو ہٹیکلچر پلس میں ویلکم تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پروننگ کس طرح کی جاتی ہے اور کب کی جاتی ہے کون سا سیزن اس کے لیے بیسٹ رہتا ہے پروننگ کرنے کے لیے تو پروننگ ہوتی کیا ہے سب سے پہلے بتاتا چلو پروننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے درختوں کا سپایا کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان کی آپ ٹھینیاں برانچیز جو سوکھی ہوئی ہوتی ہیں ڈرائے برانچیز ہوتی ہیں اس کو آپ لیدہ کرتے ہیں درخت سے تاکہ نیو برانچیز نکل سکیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پروننگ نہ کی جائے کیونکہ ہم نے اتنی مشکلوں سے پلانٹ گروہ کیا ہوتا ہے تو ان کا دل بہت خراب ہوتا ہے کیونکہ ہم ان کو کٹ دیتے ہیں تو بیسٹ یہ ہی رہتا ہے کہ پروننگ کی جائے جتنا آپ اپنی ڈرائے برانچیز کو کٹیں گے اتنی ہی اچھے پلانٹ کی گروہ ہوگی تو یہ نہیں ہے کہ آپ سال پورا سال پروننگ کرتے رہیں اس کا ایک سیزن ہوتا ہے جس طرح بھی آٹم کا سیزن چل رہا ہے اب آٹم کا سیزن تقریباً فیبریری میں اینڈ ہو جائے گا اس کے بعد سپرنگ کا سیزن شروع ہو جائے گا تو اس سے پہلے پہلے آپ آٹم کے سیزن کے اندر پروننگ کی ہے جسرہ پروننگ کی ہے اس کو چینیز ہبسکس کہتے ہیں اور اس کا بوٹینیکل نیم ہے ہبسکس روزہ سائننسیز ہے تو اس کی جو پروننگ ہے سوف پروننگ میں نے ابھی کی ہے مطلب سوف پروننگ سے مراد یہ ہوتا ہے اوپر اوپر چھوٹے سے جو اس کی پودا اس کو برابر کرنا اور جو اس کے پتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا کار دینا اور جو ہارڈ پروننگ ہوتی ہے ہارڈ پروننگ سے مراد فل آپ پودا چھوٹا کر دیں اور جو بیٹ میں بہت سٹرونگ برانچیز ہیں جس طرح پروننگ کرتے ہیں اس کو ہارڈ پروننگ کیا سکتے ہیں جو چھوٹے پودے ہیں ان کی زیادہ طرح ہم سوٹ پروننگ ہی کرتے ہیں تو اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پروننگ کرنے سے ہمارا پودا کیا ہے ویسٹ ہو جاتا ہے چھوٹا پودا ہو جاتا ہے بلکہ پودے کے لیے فائدہ ہوتا ہے اس کو مزید نکلنے کی جگہ ملتی ہے اور ایک برانچ آپ کٹیں گے اس کی جگہ تین برانچیز اور نکل آئیں گے یہ تین سٹیمز اور نکل آئیں گے تو فائدہ ہوتا ہے پروننگ کرنے کا تو کوشش کیا کریں اپنے گھر پروننگ کیا کریں تو اس کے اوپر جس طرح یہ برابر نہیں ہی لگ رہی ہے ہمیں سرفیس اس کو ہم برابر کریں گے اس طرح یہ ہماری سوٹ پروننگ اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہمارا کی کہتے ہیں پروننگ کرنے سے ہمارا چھو پودا خراب ہوتا ہے بلکہ خراب ہونے کے بجائے اس کی جو اپیرنس ہے بہت اچھی ہوتی ہے اور پودا جو ہے سٹرونگ اس کی حیلد ہوتی ہے تو جتنے کوشش کریں آپ اپنے پلانٹ کی اچھے سے پروننگ کریں آپ پروننگ کس کس سے کر سکتے ہیں جس طرح ہی میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلانٹ سیزر ہے اس کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں درختوں کے اگر آپ پروننگ کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ آریکہ استعمال کر سکتے ہیں کلہاری بخلقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ جو بھی چیز آپ کے پاس محصر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں درختوں کے اگر آپ پروننگ کرتے ہیں تو کوشش کریں جب آپ موٹی موٹی آپ برانچی کاٹرے ہوتے ہیں تو وہ کلہاری سے نہ کریں کیونکہ اس کی جو شیپ ہے وہ خراب ہو سکتی تو اس لئے آریکہ استعمال کریں تو زیادہ تر لوگ درختوں کی ہارٹ پروننگ نہیں کرتے صرف جو سوکھی ڈرائی برانچیز ہوتی ہیں اس کو علیدہ کرتے ہیں باقی اس کے ایجیٹیز رہنے دیتے ہیں فروت والے جو ٹریز ہیں کوشش کریں اس کی آپ ہارٹ پروننگ نہ کریں جو ڈرائی برانچیز آپ کو نظر آرہی ہیں صرف اس کو علیدہ کریں باقی چھوڑ دیں کیونکہ آٹم کی سیزن میں جس طرح یہ ہمارا خوبانی کا درخت ہے آڑو کا درخت ہے یہ بلکل خالی ہو چکا ہوتا ہے تو بس جو آپ کو ڈرائی برانچیز نظر آرہی ہیں اس کو علیدہ کریں باقی کو چھوڑ دیں کیونکہ اگلے موسم جب سپرنگ کا سیزن شروع ہوتا ہے تو اس کے اچھے پتے نکلیں گے اور پھل بھی آپ کو اچھا ہی دے گا کیونکہ جو ہم نے ڈرائی برانچیز علیدہ کی ہوتی ہیں اس کے جگہ نیو برانچیز نکل آتی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بالکل ہی گنجا سا کر دیا ہے ہارڈ پروننگ بھی ہوگی اس کی سوٹ پروننگ بھی ہوگی تو نیچے سے میں نے بلکل اس کو سوائے سا کر دیا ہے اوپر سے تھوڑا بہت رہنے دیا تو جس سے آپ سپرنگ کا سیزن شروع ہوگا تو اس کے فلاورز ورہ لیڈز ورہ جو ہیں اس کے نکلیں گے صحیح اندھر جگہ یہاں سے تو اس کے نیچے میں نے ٹینیا برہ بھی کٹی ہیں مطلب یہ بہت پریشیب میں آپ آئے گا ابھی تو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا لیکن آنے والی سیزن میں آپ کو بہت اچھا لگے گا تو فرنڈز آپ کے گھر میں جتنے بھی پلانٹس ہیں کوشش کریں ان کی پروننگ کریں تو میرے اور بھی پلانٹس ہیں یہ مطلب پودا ہو گیا لیکن پورٹس میں میرے کو بھی کوئی فلاورز ورہ نہیں ہیں نیکس سیزن میں لگاؤں گا جس طرح یہ سپرنگ کا سیزن شروع ہوگا تو جو پورٹس والے پلانٹس ہیں اس کے لئے آپ ضروری نہیں ہیں اس کے لئے پلانٹس ہوتا ہے چھوٹا سر تو آپ بھی لے سکتے ہیں وہ سکونس یا فکرس آفٹس ہوتی ہے چھوٹے پلانٹس کی آپ بھی کر سکتے ہیں تو مجھے دیجئے پھر اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ